وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ تبارک وطالہ فضل اور اس کی توفیق سے ستائیس میں پارے میں ہم نے کل سورہ حدید کا آغاز کیا تھا حدید لوحے کو کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک وطالہ نے جو لوحے کی شکل میں انسانوں پر اور کائنات پر احسان کیا ہے اس کے مختلف فوائد ہیں جب وہ آیت آتی ہے تو ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے اس کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام ہی سورت الحدید رکھا گیا اس کی ہم نے کل سات آیات مبارکہ پڑی تھی اس کے دو ہی مرکزی موضوعات ہیں جس پہ بات شروع ہوئی ہوئی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ تبارک وطالہ کے راستے میں خرج کرنا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرج کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کی طلب فرما رہا ہے کہ تمہیں مال دیا ہے تو اب خرج بھی کرو اسی لیے وہ عظیم نفوس ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان مال اور ہر چیز کی قربانیاں پیش کی ہیں اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنا ہے انہیں مزید اوبارہ جا رہا ہے کل کی سات آیات میں انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات تقریباً دس ان کے سامنے بیان کی گئیں اور انہیں اس بات پہ اوبارہ گیا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرو یہ سورت کا اب نازل ہوئی تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے یہ بدر کے بعد ہے اہد کے بعد ہے ہدیبیہ کے درمیان ہے یہ وہ مقامات ہیں جب مسلمان ایک نئے فیض میں داخل ہو رہے ہیں پہلے مشکلات تھیں اور مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی مدینہ منورہ میں مشکلات پیش آئیں مواخات مدینہ ہوا میساک مدینہ ہوا بدر جیسا معاملہ یوم الفرکان ہوا اس کے بعد اہد ہوا خندق ہوا تو اب ایک نیا فیض ہے کہ مسلمان دوبارہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں ہدیبیہ کے مقام پر تو وہ چودہ سو صحابہ کا وہ قصہ جو صحابہ جس کا بیان یہاں پر ہے سورہ جس کی آج کاری صاحب نے تلاوت بھی کی ہے سورہ فتح کے اندر جو پہلی رکعت میں کاری صاحب نے رکوع پڑا وہ وہی ہے جس میں صحابہ اکرام کا وہ ایرام باندھنا اور سر کٹانا یعنی عمرے کے لیے بال کٹوانا وہ پورے کا پورا ذکر ہے تو اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے سات مکہ سے پہلے خیبر فتح ہوتا ہے خیبر فتح ہونے کی شکل میں یہودیت کا زور ٹوٹتا ہے اور مکہ فتح ہونے میں مشرقین اور کفار کا زور ٹوٹتا ہے تو یہ وہ سیڑی ہے اسلام جس کے بالکل قریب ہے تو صحابہ اکرام کو ایک دفعہ جنجھوڑا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلے اروج بخشا ہے تیرہ سالوں میں مکہ میں پھر مدینے میں بدر میں فتح دلائی ہے عود میں فتح دلائی ہے خندق میں فتح دلائی ہے تریار ہو جاوا جو اللہ مانگے اس کے لئے تیار ہو جاؤ وہ مال مانگے تو بھی پیش کر دو وہ جان مانگے تو بھی پیش کر دو پھر تھوڑی ترغیب دی جا رہی ہے آگے کہ جنہوں نے ابتدائی سٹیجز پہ اسلام کے لئے خرچ کیا ہے ان کا تو مقام ہی بڑا عالی ہے اب اس کے بعد ان کا مقام ہے جنہوں نے اسلام کے اس مشکل دور کے بعد جو آسان تھوڑا اکم مشکل ہے اس میں خرچ کی ہے تو صحابہ اکرام کی یہاں اللہ تعالی نے دویین فرمائی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے خرچ میں کبھی برابر نہیں ہو سکتی تو انفاق فی سبیل اللہ ہم آج کی آیات میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالی اس کا مطالبہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ ابھارہ جا رہا ہے اس طرح کے جملوں سے وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ویسے کسی ایک بندے کو عربی میں جملہ کہنا ہو کہ آپ کو کیا ہے کیا مسئلہ ہے وَمَا لَكَمْ مَا لَكَمْ تُجھے کیا ہے وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہے لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالکہ ایمان تو لا چکے ہیں یہ تو صورت ہی اس طرح کی ہے جہاں خطابی مومنوں کو ہے تو یہاں ایمان سے اگلا مقام ہے جو یقین کا ہے ثابت قدمی کا ہے جان نساری کا ہے اور مال قربان کرنے کا ہے لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ وَرْرَسُولُ جبکہ رسول مکرم ید او کم تمہیں دعوت دے رہے ہیں لَتُؤْمِنُو بِالرَبِّكُمْ کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ رسول مکرم تمہیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ یقین کی طرف آجاؤ ثابت قدمی کی طرف آجاؤ تو یہ دو باتیں تو ہیں کہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو اور تم خود بھی تو یاد کرو تم ایک وعدہ کر چکے ہو اللہ سے تو وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ مُومِنِينَ اور حالانکہ تم سے لے لیا ہے اللہ نے وعدہ اِنْ كُنْ تُمْ مُومِنِينَ اگر تم مومن ہو تو پھر اس وعدے پر ڈٹے رہو اور وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں جو دونوں حکم کریں گے ہم مانیں گے تو یہ تین باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے عالوِ ارواح میں بھی اللہ رسول کی تابداری کا اقرار کیا تھا اور جب تم اسلام میں داخل ہوتے ہو تب بھی اللہ رسول کی اطاعت اور فرموبرداری کا اقرار کرتے ہو اگر تم اب مومن ہو تو پھر رسول تمہیں اس بات کی طرف موٹیویٹ اب بھی کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اپنا مال بھی اللہ کے حضور کیا کرو پیش کرو اور وہ اللہ ہے کون جو نازل فرماتا ہے جو بڑی واضح قسم کی آیات ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ آیت بڑی غور طلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے واسطے سے امت پر اس طرح کی آقامات کیوں نازل فرماتا ہے جی ابھی اسلام لے آئے ہو تو جان قربان کرو اسلام لے آئے ہو تو مال بھی قربان کرو کوئی بندہ سوئی سکتا تھا یہ روزانہ کے مطالبے ہم کہاں مانیں بچوں کا پیٹ پالیں یا ہم جہاد کے لیے نکلیں یا مال پیش کریں اللہ فرما رہا ہے یہ آقامات تمہیں اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور ظلمات پہلا تو یہ ہے کہ شرک میں مبتلا تھے وہ حالت اسلام کی طرف آگئے اب ظلمات یہ ہیں کہ دل کے اوپر مال کا قبضہ ہے دل کے اوپر اولاد کا قبضہ ہے اللہ تعالیٰ ان سارے اندھیروں سے انسان کی دھلائی کر کے اس کو لے جانا چاہتا ہے منظظلماتِ الان نور تاریکیوں سے نور کی طرف اللہ لے جانا چاہتا ہے لہذا جان بھی اللہ مانگے تو دو مال بھی اللہ مانگے تو دو اس میں ریکوائرمنٹ کی بات نہیں بلکہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے تاریکیوں سے نکل کر نور میں جانے والی بات ہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا ہم آگے پڑیں گے جب پلسرات پہ انسان جائے گا تو وہاں پر پلسرات سے پیچھے رہ جانے والے اپنے سے آگے پلسرات کراس کرنے والوں کو کہیں گے یار وہاں میں بھی ساتھ لیتے جاتے یہاں نور اور روشنی نہیں ہے کہ جس نور اور روشنی کی وجہ سے ہم پلسرات کو کراس کر سکیں وہ کہیں گے بھئی جاؤ پیچھے دنیا میں جہاں ظلمات سے نور کی طرف نہیں نہ نکلے تھے وہاں جاؤ وہاں سے لے کے آؤ یہاں ہمارے پاس تو میں دینے کے لیے نہیں ہے تو یہ آیت بڑی غور طلب ہے اللہ کا ہم سے کوئی بھی مطالبہ وہ اللہ کی موتاجی کے لیے نہیں بلکہ انسان کی انہانسمنٹ کے لیے اس کے نمبر آگے ہیں تیتیس اللہ اس کو بی گریٹ پہ لے جانا چاہتا ہے اے پہ لے جانا چاہتا ہے اے سٹار پہ لے جانا چاہتا ہے تو یہ تیتیس پہ کھڑا ہے تو اس کو اللہ قربانی مانگ رہا ہے جان کی بھی قربانی دو مال کی بھی قربانی دو لیو خریجا کم تاکہ تمہیں اللہ نکال دے من الظلمات تاریکیوں سے الان نور روشنی کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے ساتھ زیدنا سمجھو وَإِنَّا بِشَكَ اللَّهَ تَالَا اللَّهَ اللَّهَ بِكُمْ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی مربانی ہے وہ مال بھی مانگے تو اس کی مربانی ہے دیکھیں جی جان قربان کی تو شہید ہے اگر مر نہیں سکا زندہ ہے تو غازی ہے اللہ تعالیٰ تو دونوں سے راضی ہے وَمَالَكُمْ وہی ترغیب پھر آگے بھی دی جا رہی ہے وَمَالَكُمْ اے میرے حبیب کے صحابہ جان سارو تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تنفقو کہ تم نہیں خرج کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ سارے خرج کرنے سے رکھتے تھے بلکہ جو تھوڑے سے ریزرو رہتے تھے کہ ایسا کیا کریں ہم ان کی ترغیب ہے ورنہ صحابہ اکرام کی جان ساری دیکھیں کہ جناب عثمان غنی نے کتنا سارا حضور کی خدمت میں پیش کیا جناب سید نصدیک نے اکبر نے کتنا کیا جناب سید نعمر فاروق نے کتنا کیا جناب سید نعلی المرزا کی خدمات دیکھیں صحابہ کی خدمات دیکھیں یہ ان لوگوں کو ججوڑا جا رہا ہے جو تھوڑے پیچھے رہ جانے والے ہیں وَمَالَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تنفقو کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلِلَّهِ مِیرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مِیرَاسُ السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی وَالْعَرْضِ اور زمین کی کیا مطلب ہے تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں مِیرَاسُ کس کے لیے ہوتی ہے دوسروں کے لیے ہوتی ہے انسان جب مِیرَاسُ چھوڑتا ہے تو وہ انسان نہیں لیتا وہ اس کے بچے لے رہے ہوتے ہیں تو مِیرَاسُ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ انتقال والی ہوتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی میری جو تمہیں دی ہوئی ہیں یہ جان ہماری دی ہوئی ہے یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے یہ صلاحیتیں ہماری دی ہوئی ہیں تو یہ تمہاری اپنی نہیں ہے یہ تمہارے پاس عرضی ہیں کل کسی اور کے پاس نہیں آئی تمہارے پاس ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک عاظم درجتم من اللذین انفقو من بعدو وقاتلو یہ صحابہ اکرام کی تقسیم ہے فتح مکہ سے پہلے جہادوں قتال اور انفاق والے اور فتح مکہ کے بعد جہادوں قتال اور انفاق والے یہ برابر نہیں جنہوں نے پہلے خرچ کیا ان کا مقام وراؤ الورا ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ہے ان کا مقام کائنات والوں سے وراؤ الورا ہے لیکن پہلوں کے مقابلے میں تھوڑا ہے لا يستوی برابر نہیں ہو سکتے من کم تم میں سے من وہ لوگ جنہوں نے انفاق خرچ کیا من قبل الفتح فتح سے پہلے یہاں قرآن نے سلحہ دیبیہ کی بات نہیں کی فتح مکہ کی بات بھی نہیں کی کہ کون سی فتح مراد ہے سلحہ دیبیہ کو بعض لوگ فتح مکہ کا ایک نہ سنگے میل سمجھتے ہیں لیکن اصل فتح تو فتح مکہ ہے مفسرین کی تفسیریں یہ کہتی ہیں جو کچھ آج تک لکھا گیا کہ فتح مکہ اس فتح سے مراد مکہ ہی ہے اور یہ وہ کول ہے جس کو زیادہ لوگوں نے پساند کی کہ فتح سے پہلے خرچ کیا وقاتلہ اور کتال بھی کیا یہ لوگ کون ہے اولائے کا عظم و درجہ یہ بہت مرتبے والے لوگ ہیں من اللہ زینہ ان لوگوں کے مقابلے میں انفقو جنہوں نے خرچ کیا ممبادو فتح مکہ کے بعد وقاتلو اور جنہوں نے کتال کیا فتح مکہ کے بعد تو صحابہ اکرام کی وضاعت اللہ نے کر دی اب یہاں کوئی نیگٹیوٹی تلاش کرے جیسے کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ اکرام کو جنجوڑا جا رہا ہے یہ تو راستے میں نکلتے نہیں تھے ماذا اللہ بوزدل قسم کے لوگ تھے تو یہ وہ بات ہے جو ایک اچھی بات کو برے سینس میں بات کرنے والی بات تو صحابہ اکرام اللہ کا مقام و مرتبہ وراؤ الورا ہے انسانوں سے عام سے لیکن یہ ہے کہ ان کی آپس کی کیٹیگرائزیشن کی جا رہی ہے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہ اس چھوٹے سے اطراز کا جواب ہے کہ پھر بعد والے تو چھوٹے ہیں جنہوں نے بعد میں خرج کیا پہلے والے بڑے ہیں بعد والوں کا تو مقامی کوئی نہیں ہے تو ان کے لئے کہا جا رہا ہے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ بہترین حسن کا آقبت کا آخرت کا بہترین جزا کا اللہ نے وعدہ کیا وَكُلَّنْ میں کون لوگ ہیں پہلے صحابی سے لے کر آخری لمحے تک حضور کو دیکھنے والے کُلَّنْ میں شامل باقی کوئی مولوی توہین کرتے رہیں اپنی چھوڑتے رہیں تو یہ الگ بات ہے اہل سنت کے ہاں پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک کا ہر فرد قابل اعترام ہے باقی مقام ان کے اپنے ہیں جہاں بھی کچھ ڈسپیوٹڈ ہوئے ہیں نہ ہسٹری آف اسلام میں امہ آئیشہ میں حضرت علی المرتضیٰ میں حضرت امیر معاویہ میں حضرت علی میں وہاں بھی اہل سنت کا موقف کیٹیگوریکل یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو زیادہ حق پر تھے اور یہ پیارا جملہ ہے کہ دوسرا غلط تھا نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ زیادہ حق پر تھے ان کے مقابلے میں آنے والے کم حق پر تھے کتنی خوبصورت بات ہے جو چودہ صدیوں سے علماء اہل سنت نے سیٹ کر دی اس سے آگے کیا نکالنا ہے کسی کوئی کسی کو برا کہے امہ آئیشہ کو یا حضرت امیر معاویہ کو تو کتنے سارے فرقے پھر آئی تک بن چکے ہیں امت کو متحد رکھنا ہے تو اہل سنت کی اس پٹڑی پہ ہی چلنا پڑے گا کہ دیکھیں جنابِ علی المرزاج ایسا کون ہے آپ کے داماد ہیں اہلِ بیتِ اطار کے عظیم فرد ہیں اور جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ حق پر آپ ہیں یہ بہترین الفاظ میں چناؤ کا موقف اس سے نیچے آئیں گے تو وہ ہوگا جو آئی سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں اہلِ سنت پچاس گروہوں میں اپنے اندر تقسیم ہو چکے ہیں وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور وہ سارے کے سارے ہی وہی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ خَبِير اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے بڑا باخبر ہے یہ وہ نور کی بات ہے جو پچھلی آیات میں گزری ہم دو آیات اور پڑھتے ہیں مَنْزَلَّذِي يُكْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنَى اور ابھارا جا رہا ہے لوگوں کو مَنْزَلَّذِي بھئی کون ہے تم میں سے يُكْرِدُ اللَّهَ جو کرز دیتا ہے اللہ کو قَرْضًا حَسَنَى قَرْضِ حَسَنَى اللہ کو قَرْضِ حَسَنَى کون دیتا ہے قَرْضِ حَسَنَى سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی کو قَرْض دیں بروقت اچھی ادائیگی کے ساتھ وہ آپ کو واپس لوٹا دے یہ قَرْضِ حَسَنَى اور اضافے کے ساتھ بھی لوٹا دے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں یہ بھی سود نہیں ہے اگر کوئی بندہ کسی کو قَرْض دیتا ہے اور اس کی مشکل میں مدد کرتا ہے وہ بہترین انداز میں اس کو دس ہزار قَرْض لیا تھا وہ بارہ ہزار اس کو واپس کر دیتا ہے کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا یہ قَرْضِ حَسَنَى ہے یہ سود نہیں ہے لیکن اگر وہ دیتے ہوئے کہے یہ دس ہزار ہے مہینے بعد دینا ہے اگر لیٹ کریں گے تو گیارہ ہزار اور لیٹ کریں گے تو بارہ ہزار یہ سود ہے قَرْضِ حَسَنَى یہ ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرے بروقت اچھے انداز میں بغیر کسی شرط کے وہ واپس کر دے حقیقتن قَرْضِ حَسَنَى یہ دس ہزار دے کہ دس ہزار واپس کر دے یہ قَرْض ہے جس کی واپسی ہے قَرْضِ حَسَنَى کیا ہے بروقت ہو اور میوچل کنڈیشن کے بغیر ہو اضافہ بھی ہو جائے تو یہ سود نہیں مَنَزَلَّذِ يُقْرِدُ اللَّهَ کون ہے جو کرز دیتا ہے اللہ کو قَرْضًا حَسَنَى اچھا کرز دے اچھا کرز کیا ہے کہ اللہ مانگے بھئی میری داستے میں جان قربان کرو یہ کرز ہے اللہ تعالیٰ واپس لٹائے گا مال مانگتا ہے اللہ دو اللہ واپس لٹائے گا برکت دے گا زیادہ دے گا نہیں تو قیامت والے دن دے گا فَيُدَاعِفَهُ لَهُ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ کر دے گا اس کے لئے وَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اس کے لئے بہت بڑا عجر بھی ہوگا جو اللہ کو کرز دے گا تو اللہ کو کرز کی ضرورت نہیں ہے اس کرز کا مطلب ہے کہ تمہیں اچھا بدلہ مل جائے اور يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور يَوْمَ اُس دن قیامت کے دن تَرَا تُو دیکھے گا الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِن مردوں کو وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والی عورتوں کو يَسْعَا نُورُهُم يَسْعَا دوڑنا پھاگنا صفحہ مروہ میں کیا ہوتی ہے سائی چلنا تھوڑا تیر يَسْعَا وہ نور چل رہا ہوگا بَيْنَ اَيْدِيهِم ان کے آگے وَبِئِ اَيْمَانِهِم اور ان کے دائیں طرف آپ نے اس کو بہترین سمجھنا ہے نا تو گاؤں دے ہاتھ کی وہ بیٹری ذہن میں لائیں جو بیٹری انسان لے کر رات کو باہر نکلتا تھا تارچ آپ لگائیں یہ آگے پیچھے جہاں راستہ ہے وہ آپ کو دکھا دے گی یہی کیفیت پلسرات پہ ہے جہاں دنیا میں یہ الیکٹریسٹی یہ جنریٹر ہمارے لیے نور جنریٹ کر رہے ہیں قیامت والے دن جو نور جنریٹ کریں گی چیزیں وہ ہمارے آمال ہوں گے وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا وہ روشنی کرے گا تو پلسرات سے آگے جائیں گے ورنہ پل پار نہیں ہوگا یہ اسی نور کی طرف اشارہ ہے اے مخاطب اے قرآن پڑھنے والے اے میرے حبیب آپ مومنین کو مردوں کو مومنات مومن عورتوں کو دیکھیں گے یس آ نورہم ان کا نور دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم ان کی دائیں آگے و بے ایمانہم اور ان کے دائیں طرف میں اور ان کو کہا جا رہا ہوگا بشرا اليوم تمہارے لیے بشرا کم تمہیں خوش خبریاں ہوں اليوم آج کے دن کس کی جناتن ایسے باغات کی تجری من تحت حل انہار جس کے نیچے نیریں بیٹی ہیں خالدین افیہا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالکہو والفوض العظیم اور یہی جو ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی مومنوں کے پاس نور ہوگا منافقین اور اللہ رسول کے منکروں کے پاس نور نہیں ہوگا وہ پل سے رات پار کرنے کے لیے نور مانگیں گے وہ ان کو کہیں گے بھی سوری ہمارے پاس نہیں ہے یہ نور وہاں سے ملتا ہے جاؤ اپنی دنیا میں واپس نمازیں پڑھو زکاة دو صدقات دو سچائی اختیار کرو پھر تمہیں یہ نور ملے گا اللہ تعالیٰ میں سمعی نصیب فرمائے یہ بہت بہت رحですか جاؤ اپنی دنیا میں نے پاس مسئول کے پاس جوіш وشونی%. سچائے پاس میں لنیا میںningen